کسی کو بھی کسی کی نظر لگ سکتی ہے لیکن کب لگے گی جب اللہ چاہیں گے یہ ہمیں شاید رکھے احتیاط کے طور پر آدمی کچھ کر سکتا ہے جیسا کہ یاقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جب بھیجا ان کے پاس کتنے بچے تھے یاقوب علیہ السلام کے پاس بولیوں نا کتنے بچے تھے گیارہ اور خود وہ سب پورا لگا کے بارہ ہو جائیں گے نا آئیں اچھا اور اپنے لوگ کے پاس کتنے ہیں ابھی دس والے کوئی ہیں کیا اس مجلس میں ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سکھی سنسار کیا ہو رہا ہے دس بارہ تھے ان کے پاس جب وہ بارہ تھے اور دس کے دس اور گیارہ کے گیارہ اگر میسر جائیں گے اور بادشاہ کے پاس اور ایک ٹیم بن جائے گی کرکٹ میں کتنے پلر کھلتے بھائی گیارہ فوٹبال میں کھلتے ہیں گیارہ تو یہ گیارہ کے گیارہ اگر ایک ہی دروازے سے یاد رکھی کہ نظر کیسے لگتی ہٹے کٹے باڈی بیلڈر خوبصورت تینوں جملے پر گور کیجئے ہم اور آپ جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں وہ ذرا خوبصورت لگتا ہے تو کیا بولتے ہیں انگریز لگتا ہے اور اگر کوئی بچہ اور زیادہ اچھا ہے تو کیا بولتے ہیں اسمارٹ کڈز ہے فلمی دنیا کا ایک پیارا سا بچہ اسمارٹ کڈ ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کو جانتے ہیں سب ہیں لیکن سر کون ہلائے گا ماشاءاللہ اچھا ہے وہ پیارا ہے جو چیز پیاری ہے وہ پیاری ہے لیکن لوگ دیکھئے کیسے دکھاتے اب مولی صاحب بتائیں کہ کیسے کیسے نظر لگتی تو پہلے یاقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیتے ان کے بچے جو تھے خوبصورت بھی تھے تغڑے بھی تھے لمبے تڑنگے تھے اور جو گوڑے چٹے تھے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر سرسٹھ اور انسٹھ وغیر کیجئے سسٹی سیون سسٹی ایٹ میرے بیٹو بادشاہ کے پاس جا رہے ہو یعنی اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں کنان سے مصر اس لئے بھیج رہے کیونکہ قہد سالی تھی باری شورش نہیں ہوتی تھی غلہ اللہ تھا ہی نہیں اور مصر کا جو بادشاہ ہے یاقوب علیہ السلام کو کیا معلوم کی وہ جو بادشاہ وہ بھی ان کا بیٹا ہے پتہ ہی نہیں لیکن بھیجا سب کو بھیجے بیٹے جاؤ جاؤ بیٹے اور بادشاہ کے پاس ایک ہی دروازے سے مت جانا اب ان کی طرف سے اپنا تھا احتیاط ہے اس لئے جو بچہ زیادہ خوبصورت ہوتا اس کو گھر والی نکالتے نہیں باہر ٹھیک ہے احتیاط کر سکتے آپ لیکن اگر لگنا رہے گا تو لگ جاگا چاہے کچھ بھی کر لیے اللہ لکھے رہیں گے تو لگ جائے گا اور اللہ ہی چھوڑا دیں گے گھبرانی کوئی بات نہیں تو کیا ہوا وہ سب کے سب بھائی جب جانے لگے تو کہا بیٹے الگ الگ جانا لیکن بیٹے اللہ الگ لکھے تو میں کچھ نہیں کر سکتا اور اس کا حل بھی بتا بھائی بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی بھروسہ کرنا تو یہ تین چیز سے پتا چلا جنات کی بھی نظر لگتی ہے کافر کی بھی نظر لگتی ہے کسی انسان کی بھی کسی کو لگ سکتی ہے بری نظر کا نقصان کیا ہے اگر بری نظر کسی کو لگ جائے تو اس کا نقصان ہے بری نظر کسی کو لگتی ہے